السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے شرائف حدیث انوان بسری کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری کتاب کا ترجمہ کیا ہے سقلن زہدی صاحب نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی اٹھارویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر تین سو ایک سے اور چوتھی فصل بیان کر رہے ہیں ہم اور اسی کی زیل میں ہم آگے بڑھتے ہوئے آج کا عنوان ہے تقویٰ کا حصول تقویٰ اور اس کے مراتب تقویٰ کا مطلب ہے بندہ خدا کی ربوبی حدود کا لحاظ رکھے اور اپنے بندہ ہونے کو ملہو سے خاتے رکھے چونکہ خدا کی بندگی کی حدود بہت وسیع ہیں اور اسی طرح سے تقویٰ کے بھی مختلف مراتب درجے اور وسیع اور عریض حدود ہیں بہت سے معنوی اور روحانی مقامات تک رسائی سیر و سلوک کے ذریعے سے ہی ممکن ہے جبکہ دیگر معاملہ دیگر مقامات مثلا ایمان اور تقویٰ زندگی کے تمام پہلوں کا آہتہ کرتے ہیں آغاز انتہا تک تمام مقامات سالک کی نظروں کا مرکز رہنا چاہیے امام صادق علیہ السلام نے انوان بسری کو یہ باور کرانے کرایا یہ تقویٰ کا اولین درجہ ہے اس کا پتہ دیتا ہے کہ تقویٰ کے اور اور بھی مراتب اور درجات ہیں جو کہ انسان کی مرحلہ وار روحانی سیر و سلوک میں سامنے آتے ہیں اب آنے والے جو بھی موضوعات ہوں گے ہم ان کا تذکرہ کریں گے اس میں نمبر ایک ہے عملی تقوی تقویٰ کا اولین درجہ خدای فرامین کے این مطابق آمال کا بجھلانا ہے اس درجہ میں باجبات کو ادا کرنا اور حرام کاموں کو ترک کرنا پہلا قدم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعبیر کے مطابق اللہ کے احکام بجھالاتے رہو اور تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو جاؤ گے یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر دو میں صفحہ نمبر ہے ایٹی ٹو اور روایت کا نمبر ہے چار امام صادق علیہ السلام نے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو خدا کی حقیقی خدمت کے راستے پر چلتا ہے اور بہت دھیان کے ساتھ دنیا کو ساتھ رکھتا ہے اور لوگوں سے تکبر اور خود کو ان سے بڑتر سمجھنے کی سوچ کے ساتھ نہیں ملتا وہ اپنی زندگی سے بہترین فائدہ اٹھاتا ہے آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے اس کے بعد آپ نے سورہ قصص کی آیت نمبر ایٹی ٹھری تلاوت فرمائی آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو زمین میں بالدستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے اور نیک انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے امام صادق علیہ السلام کا اس آیت کی تلاوت کرنا اس بات کو وضاحت کرتا ہے کہ اس آیت کے مزداخ وہ لوگ جو عملی تقوی پر پوری طرح سے عمل پیرا ہوتے ہیں عملی تقوی جو ہے یہاں مترجم جو ہے اس کی ڈیفنیشن یا اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عملی تقوی اور بھی جہتیں اور زاویے رکھتا ہے جس کے حوالے سے مزید آگاہی کے لیے اسی کتاب کے مصنف کی دوسری کتاب سیمائے محبتین اور جلوہائے لاہوتی سے رجوع کریں اس میں عملی تقوی اور اس کی جہتوں کے ڈیٹیل میں ملے گی تو ہم بیان کر رہے تھے کہ عملی تقوی پر پوری طرح سے عمل پیرا رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نفسیانی عیوب کو خود سے دور کرنے اور تقوی کے آخری تقوی کے بہترین مقامات تک جہاں پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں نمبر دو ہے قلبی تقوی انسانی قلب کے مختلف درجات میں سے یہ ضروری ہے کہ خود کو تقوی سے وابستہ رکھے اور خداوندہ سبانہ کہ حضور اپنی بندگی کا مزائرہ کرے اس طرح سے سالک اگر اپنی قلبی وابستگیوں پر توجہ مرکوز رکھے گا تو اخلاقی برائیوں سے چھٹکارہ پا سکے گا اور خداوندہ تعالی کا قرب حاصل کر سکے گا عمر المومنین علیہ السلام کے کلام میں کئی جگہوں پر اس مطلب کی تائید نظر آتی ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو قلب بھی اس دنیا کا متوالہ اور عادی ہو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ تقوی کی جاہ پناہ ہو اور یہ حدیث غر الحکم روایت کا نمبر ہے دنیا کا شہدائی ہونا دوسری اخلاقی برائیوں کے پیدا ہو جانے کا سامان فرام کرتا ہے اخلاقی برائیوں جر پکڑ لیں تو اس قدر توانہ ہو سکتی ہے کہ عملی تقوی کی آگے بڑھنے کی رفتار کو سست کروا دیتی ہیں نمبر تین ہے معرفتی تقوی اور پیج نمبر ہے تین سو تین توحید کے اس سفر اور انسان کے رازوں کی پرورش کے لیے اس مرحلے میں تقوی سے مراد سالک کا اپنی باطنی دنیا کو خدا کے علاوہ ہر دوسری چیز کی طرف راغب ہونے سے روکنا ہے اس طرح سے روکنا کہ پھر کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے اور بندہ اللہ کی ذات میں خود کو فنا کر ڈالے شاید اس آیت میں تقوی کی اسی مرتبے کی طرف اشارہ ہوا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر دو اے ایمان والو اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے اور جان نہ دینا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو تقوی کا یہ بالہ ترین درجہ ہے اور اس سے مراد ہے اللہ کے فرامین کے آگے بندہ مکمل اطاعت اور آجزی اور انکساری کا پیکر ہو اور اس میں ڈوب چکا ہو سہر و سلوک میں خدا کی طرف سے توفیق کا اثر صفحہ نمبر 303 اس عالم دنیا کی وجودی تخلیقات کی طرف سرسری طور پر بھی متوجہ ہونا کہ وہ کیسے مسلسل ایک ارتقاء اور تبدیلی سے گزرتے ہیں ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ کائنات کا ہر جلوہ کسی وجہ سے اور کسی خاص محول کی بدولت ہے کچھ اسباب انسان کی اختیار میں دیئے گئے ہیں اور وہی ان کا ذمہ دار ہے اور کچھ اس کے اختیار سے باہر ہیں مثلاً بیت اللہ کی زیارت جو ایک کامل خیر کا عمل ہے اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ بندہ اس بارے میں علم و آگہی حاصل کرے اس کے عدا کرنے کا پکہ ارادہ کرے اس کا خرچہ اور دیگر ضروریات کا انتظام کرے اس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط اور لوازمات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر یہ سفر ممکن نہیں ہو پاتا اور ان کے حوالے سے بندے کی اختیار میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اسی وجہ سے بہت سارے اسباب اور حالات موہیہ ہونے کے باوجود بھی بندے کیلئے اس عمل خیر کا بجلانہ ناممکن ہو جاتا ہے جب خدا اسباب موہیہ کرتا ہے اور ان کو نظم دیتا ہے تو تمام انتظامات مکمل ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر یہ ایک نیک کام انجام پاتا ہے خدا دکی طرف سے عمل خیر انجام دینے کی صلاحیت کو ہم توفیقِ الٰہی کہتے ہیں یہ روایت تھی مجمع البحرین جل نمبر پانچ صفحہ نمبر ٹو فور سیون میں ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے سورہ ہوت کی آیت نمبر ایٹی ایٹ کی تفسیر دریافت کی آیت ہے اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے اور ساتھ ہی پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو ساٹھ کی تفسیر کے بارے میں بھی پوچھا مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے تو امام صادق علیہ السلام نے کچھ یوں ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں جب بندہ ان عمال کو بجا لاتا ہے جس کا حکم خدا نے دیا ہوتا ہے تو چونکہ یہ عمال خدا کی بندگی اور فرمابرداری میں انجام دیے گئے ہوتے ہیں تو بندہ اس کو اپنے لئے توفیق الہی قرار دیتا ہے اسی طرح سے جب بندہ کسی نافرمانی اور گناہ کو انجام دینے لگتا ہے تو خدا بندے اور اس کے گناہ کے عمل کے بیچ میں وارد ہو جاتا ہے تاکہ بندے کو روک سکے اور بندہ اس گناہ کو انجام نہیں دیتا تو یہ بھی توفیق الہی کی بدولت ممکن ہوتا ہے اگر خدا بندے کو گناہوں سے نمٹنے کے لئے تنہا چھوڑ دے اور خود بیچ میں نہ آئے اور یہاں تک کہ بندہ گناہ سرزت کر دے تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا نے اس کو آزاد چھوڑ دیا اور اس کی یاوری نہ فرمائی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ اس بندے کو توفیق الہی نصیب نہ ہو سکی یہ تفصیل ہے یہ تفصیل ہے توحید صدوق صفحہ نمبر 242 روایت کا نمبر ہے ایک علامت ابتبائی اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں امام علیہ السلام کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ توفیق الہی ملنا یا خدا کا بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دینا اس کی صفات فیلیہ میں سے ہے صفات فیلیہ یعنی خدا کی وہ صفات جو خدا کے آفال کی شکل میں ظہور کرتی ہیں کیونکہ بندے کا وجود اور اس کے آمال انجام دینے کے اسباب سب خدا کے ہی آفال ہیں توحید توفیق کا مطلب ہے مختلف اسباب کا بندے کے لیے اس طرح سے آمادہ ہونا کہ بندہ نیک آمال انجام بجالانے کی طرف مائل ہوتا چلا جائے اسی طرح سے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے ایسے اسباب اور حالات دور کر دینا کہ وہ نافرمانی سے بس سکے اس طرح خدا کا بندے کو بچا لینا بھی توفیق الہی ہے اور یہ روایت تفسیر المیزان جل نمبر دس صفہ نمبر تھری سیکس سیون پر موجود ہے امیر البیان امام علیہ السلام کے مطابق یہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ توفیق الہی ایک لوہی جذبہ رحمت تِ خداون کی طرف سے ایک نیایت ایک انایت ہے جو نجات اور مقبرت حاصل کرنے کا ایک بہترین سرمایہ ہے یہ روایت ہے میزان الحکمہ جل نمبر چار صفہ نمبر تھری فور ون سیکس توفیق کی علامتیں صفہ نمبر ہے تین سو پانچ ہر اچھی عمل کا بجالانا اور ہر گناہ سے بچنے کا موقع ملنا اس وقت توفیق الہی قرار پاتا ہے اگر اس میں کچھ خاص نشانیاں اور علامتیں موجود ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر ایک عمل اچھی طرح سے انجام پائے لیکن در حقیقت اس میں توفیق الہی شامل نہ رہی ہو تو وہ عمل مقبول قرار نہیں پائے گا توفیق کی کچھ علامتیں ہیں ان کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں نمبر ایک ہے عقل سے ہم اہنگی انسان کا کوئی بھی خیال سوچ عمل اور اس عمل کا زندگی پر اثر اس وقت حق سے وابستہ قرار پاتا ہے جب یہ تمام صفات عقل کے احکام اور پیمانوں کے این مطابق ہوں اگر وہ ایسا کر رہا ہو تو یہ ایک علامت ہے کہ تمام اسباب اور رضا الہی دونوں اس کے ساتھ ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں توفیق عقل کی معاون اور مددگار ہے اور یہ حدیث ہے تصنیف غرر الحکم روایت 399-1 اس طرح سے ایک حالت اس کے بالکل برقس ہے اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ حیرت اور غیر یقینی صورتحال کی اتھا گہرائیوں میں گم ہو کر رہ جائے گا اور جہالت اور نادانی کے رحم و کرم پر پڑھا رہ جائے اور یہ بھی غرر الحکم کی روایت نمبر گیارہ ہے دوسرے الفاظ میں وہ حق کے شانہ بشانہ آگے نہیں بڑھ سکے گا عمر المومنین علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اگر توفیق الہی کسی بندے کی مدد نہ کرے تو وہ کبھی حق کی طرف نہیں پلٹ سکتا یہ روایت بھی غرر الحکم میں ہے اور روایت کا نمبر ہے 3998 نمبر دو ہے عمل کا موثر ہونا اور اس کا حصول اور صفہ نمبر 306 اگر کسی عمل کے بجلانے میں بندے کو توفیق الہی حاصل ہو جائے تو وہ عمل نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے ممکن ہے کہ آغاز میں کوئی نتیجہ برامد نہ ہو مگر اس عمل پر خوب اچھی طرح توجہ دینے اور اس عمل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے پر دہان دھرنے اور ان اسباب کو موہیہ کرنے کے بعد جو عمل کے لیے ضروری ہو لیکن محصر نہ ہو تو عمل نتائج دینا شروع کر دیتا ہے اگر توفیق الہی شامل حال نہ ہو اور اس طرح کی کوششیں نہ کی جائیں تو عمل کسی فائدے کا نہیں رہتا اور غیر موثر ہو کر رہ جاتا ہے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں توفیق الہی اگر کسی کی یاوری کرے تو بندہ عمل کو اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے اور یہ روایت بھی غرب الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے نمبر تین ہے آفتوں کی پہنچ سے دور اور صفحہ نمبر ہے تین سو سات اگر بندہ نیک عمل انجام دیتا ہے مگر ان میں بہت سارے نقائش شامل ہو جاتے ہیں جیسے خود کو دوسروں سے بڑھتر سمجھنا غرور اترانہ اور احسان جتانہ وغیرہ ان آفات کا موجود ہونا اس عمل کے انجام دینے میں توفیق الہی کے نا ہونے کی نشانی ہوتا ہے امیر المومنین علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں اگر کوئی قابل نفرت عمل کو اچھا سمجھے اور نصیت کرنے والے سے مو موڑے تو سمجھ لو کیسے توفیق رسیب نہیں ہوئی یہ روایت بھی غرب الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے 4586 نمبر چار ہے مانوی لذت اگر توفیق الہی سے معمور ہو کر انسانی عبادات اور عمال انجام دیے جائیں تو انسان کو مانوی لذت اور فرد بخشتے ہیں یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بندے کو یہ بھی محسوس ہونا چاہیے کہ اس نے خدا کی خوشنودی کو باقیدہ حاصل کیا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے عمال تو ہوتے ہے مگر پرس مردہ اور بے روح بلکل ویسے جیسے کہ مولا علیہ السلام نے بیان فرمایا آپ فرماتے ہیں جس کو توفیق نصیب نہیں وہ بھلا عبادت سے کیسے فوائد حاصل کر سکتا ہے یہ روایت بھی غرب الحکم میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے اس بات کا راز اس میں نیا ہے کہ توفیق خداوند تعالیٰ کی اسمہ جمالیہ میں سے ہیں امام حسین السلام کی دعا عرفہ میں امام حسین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ توفیق خداوند تعالیٰ کی اسمہ جمالیہ میں سے ہے اور یہ خدا کے خاص رحم و اکرام کا جلوہ ہے یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ایٹی ایٹ میں بیان ہوا ہے کہ یہ خدا کے خاص رحم و اکرام کا جلوہ ہے لہٰذا جو عمل اور عبادت توفیق الہی کے زیر اثر ادا کی جائے گی خدا کی قربت اور اس کے جوار میں بندے کے رہنے کا سبب بنے گی توفیق حاصل کرنے کے عوامل سفہ نمبر 308 توفیق کا مطلب ہے کسی بھی کام کو کرنے کے سارے اسباب و وسائل بندے کے پاس موہیا ہو جائیں تاکہ وہ بہ آسانی اس عمل کو انجام دے ان میں سے بعض اسباب خود اس کی ذات اور شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں اور اس کی مکمل اختیار میں قرار دیے گئے ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ عوامل جن کے باعث بندے کو توفیق نصیب ہو سکتی ہے اور جو بندے کی اختیار میں ہوتے ہیں ہم ان کو بیان کر رہے ہیں نمبر ایک دعا خدا کے سامنے انسان کی مفلسی لاچارگی اور محتاجی بندے کے کمال کو جانچنے کا ایک پیمانہ کہا جا سکتا ہے اور یہ بندے کی اس اہلیت کا پتہ دیتی ہے کہ وہ کس قدر خدا کا فیض حاصل کر سکتا ہے اور سمال سکتا ہے آجزی اور انکساری اور اپنی حاجات اور ضروریات کو خدا کے حضور پیش کرنا توفیق الہی کو حاصل کرنے کے اسباب فرام کرتا ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو جو اللہ سے نصیت چاہے اسے ہی توفیق رصیب ہوتی ہے اور جو اس کے ارشادات کو رہنما بنائے وہ سیدھے راستے پر ہو لیتا ہے اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اس کا دشمن خوف و حراس میں یہ ہے نحج البلاغہ کا خدبہ نمبر 145 اسی طرح ایک دوسری روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی خدا سے نصیت کا طلبگار ہوتا ہے توفیق اس کے شامل حال ہو جاتی ہے اور یہ روایت ہے غر الحکم روایت کا نمبر ہے 4003 ایک سفارج جو آئمہ علیہ السلام نے تمام لوگوں سے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں لوگوں کو توفیق خداوندی کے طلبگار ہونا چاہیے امام علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں امام حسن علیہ السلام سے یہ فرمایا اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواستگار رہو اور اس سے توفیق و تعیید کی دعا کرو یہ ہے نحج البلاغہ کا مکتوب نمبر 31 بہت ساری دعاوں میں امام معصومین علیہ السلام نے خداوندہ سبانہو سے توفیق کے حوالے سے گفتگو فرمائی امام زین العبدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام ماہ رمضان کے ہر روز اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج اور مجھے ماہ رمضان میں شب قدر اس بہترین حال میں درک کرنے کی توفیق انعیت فرما کہ جیسے تُو اپنے اولیاء کرام کے لئے پسند فرماتا ہے اور اس حال میں رکھ جو تجھے سب سے زیادہ خوش کر دینے والا ہو یہ روایت ہے اقبال العامال جل نمبر ایک صفحہ نمبر 26 نمبر دو ہے ہمت اور ارادہ اور صفحہ نمبر ہے 310 توفیق الہی کو جانسنے کا پیمانہ یہ ہے کہ بندہ توفیق کو حاصل کرنے کے لئے کتنی ہمت اور کتنا آزم اور ارادہ رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عزم و حمد اور ارادہ سہر سلوک کے راہی اور محبوب کے کوچے میں آنے جانے والوں کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تیری جانب بڑھنے والے کا بہترین اساسہ ایک مستقم ارادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ تجھے چنتا ہے یہ روایت ہے بحار الانوار کی جل نمبر ایٹی ٹو میں صفحہ نمبر ہے ٹو فائف سیون روایت کا نمبر ہے دو اور جس کی نیت اور ارادہ نیک ہوتا ہے اور توفیق اس کی مدد کرتی ہے اور یہ روایت ہے غرالحکم روایت کا نمبر ہے ون فائف نائن فور کمہمتی کی وجہ سے وہ لوگ جو بالا جو بالا روحانی مقامات تک جا پہنچنے کے اہل نہیں ہوتے انہیں ہدایت اور توفیق ملنے کی توقع بھی نہیں ہو سکتی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ میں اگر بیان کریں تو بے شک خدا اپنے بندوں کی اس قدر مدد کرتا ہے کہ جس قدر ان کی نیتیں ہوتی ہیں بس جس کی نیت ٹھیک ہوگی خداوند کی یاوری مکمل طور سے اس تک پہنچ جائے گی اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوگا خداوند کی کمک بھی اس کے مطابق کم تر ہو جائے گی یہ روایت ہے امالی شیخ مفید صفحہ نمبر 66 اور حکایت نمبر ہے 11 نمبر تین ہے تلاش جستجو اور کوششیں اپنی مرضی اور اختیار کے مطابق کوئی کام کرنا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے تمام شرائط اسباب اور ماحول محصر ہو کسی بھی ایک یا کئی عوامل کی غیر موجودگی اس عمل کی انجام دے ہی کو ناممکن بنا دیتی ہے ذوق و شوق اور ولولہ انگیزی عمل سے متعلق آگاہی کوششیں جاری رکھنا سرشاری سے کام میں لگے رہنا اور توفیقِ الٰہی کا حصول یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو کسی بھی عمل عملِ سالے کو انجام دینے کیلئے ضروری ہے لہٰذا اگر کوئی نیک کام سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو امام علیہ السلام کے الفاظ میں اس تمام جدوجہد کا اسے کوئی فائدہ نہیں آصل نہیں ہوتا آپ فرماتے ہیں توفیقِ الٰہی کے بغیر کوشش کرتے رہنے سے کوئی نفع بندے کی ہاتھ نہیں آتا اور یہ روایت ہے ایون الحکم ایون الحکم الوائز صفحہ نمبر پانچ سو چالیس اور حکایت کا نمبر ہے ون زیرو زیرو ٹو ون اسی طرح آپ علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کوشش وہ ہے کہ جو توفیقِ الٰہی کے ساتھ ہو یہ بھی روایت جو ہے ایون الحکم الوائز میں موجود ہے اور روایت کا نمبر ہے ٹو سکسٹی سیکس امام علیہ السلام کی نظر کے مطابق توفیقِ الٰہی کے بغیر جو بھی علم ہوگا وہ بے نتیجہ ہوگا کوئی بھی علم توفیقِ الٰہی کے بغیر مفید نہیں ہے یہ روایت بھی ایون الحکم الواز روایت نمبر نائن نائن فائف ٹو میں موجود ہے اس لئے محض عمل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنا مگر اس کو عملی طور پر بروے کار لانے اور کوشش کرتے رہنے کے بغیر کسی کام کی نہیں ہوتی ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام سے توفیقِ الٰہی کے بارے میں سوال کیا تو جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو توفیقِ الٰہی حاصل ہے تو عملِ سوالِ انجام دے سکو گے اگر ایسا ہوگا تو کوئی کافر تم سے زیادہ قوی و طاقتور ہوگا لیکن اس کو چونکہ توفیقِ الٰہی حاصل نہ ہوگی لہٰذا وہ اس عمل کو انجام نہ دے پائے گا یہ روایت ہے بحار الانوار کی جل نمبر پانچ صفحہ نمبر فورٹی ٹو اور روایت کا نمبر ہے سکسٹی ایٹ اس کے برعکس وہ لوگ جو بغیر کوشش اور جدوجہد کے آلو اور عرفہ اخلاقی اور روحانی کمالات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے حصول کی خاطر خدا سے توفیق حاصل کرنے کے لیے محض دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مزاق خود اڑاتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے اس بارے میں پہلی یہ ہے کہ جس نے زبان سے تو خدا سے گناہوں کی توبہ کی مگر دل سے پشمان نہ ہوا تو اس نے یقیناً اپنے ساتھ ہی مزاق کیا ہے دوسری یہ ہے کہ جس نے خدا سے توفیق طلب کی مگر جدوجہد کچھ نہ کی تو سمجھو کہ اس نے اپنے ساتھ مزاق کیا تیسری یہ ہے کہ جس نے خدا سے جنت طلب کی مگر مشکلات پر سبر نہ کیا تو اس نے یقیناً اپنے ساتھ مزاق کیا چوتھی یہ ہے کہ جس نے خدا سے پناہ مانگی کہ جہنم سے نجات ملے لیکن اس نے اپنی خود غرزانہ خواہشات کو ترک نہ کیا تو قطن اس نے اپنے ساتھ مزاق کیا پانچویں یہ ہے کہ جس نے موت کو تو یاد رکھا لیکن اس کے لئے کوئی تیاری نہیں کی اس نے سریعاً اپنے ساتھ مزاق کیا چھٹی یہ ہے کہ جس نے خدا کو تو یقیناً اس نے اپنے ساتھ مزاق کیا ساتھویں یہ ہے کہ جس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے مگر وہ محتاط نہ ہوا تو اس نے اپنے ساتھ مزاق کیا یہ حدیث ہے مجموع الورام جل نمبر دو صفحہ نمبر ون 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 اگر کوئی سیر سلوک کے راستے میں سستی اور غفلت دکھائے اور سمجھے کہ اس کو خدا کی طرف سے توفیق نصیب نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے دوسری طرف اگر کوئی جدوجہد کرتا ہے اور اچھے عمال انجام دینے کی کوشش میں لگا رہتا ہے پھر اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے تو اتمنان رکھے کہ سب کچھ توفیق الہی سے ممکن ہوا ہے کیونکہ سالک سب کچھ اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتا تھا کسی بھی صورتحال میں اگر بندہ اپنے عمل سوالے سے مطالق آگاہی رکھتا ہو اور اپنی حمت سے واقف ہو چاہے وہ حمت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خداونت سے توفیق کا طلبگار بھی رہے تو پھر بندے کو عمل سوالے ضرور انجام دینا چاہیے اور بنیادی طور پر اس کو نتیجے کی بلکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے نتائش تو اس کو ضرور حاصل ہوں گے کیونکہ یہ اصولی طور پر بندے اپنے اوپر آیت کیے گئے فرض کے مطابق عمل کرتا ہے تابداری حصول کمال کے بنیادی اصول میں سے ہے اور اس کے اثرات اس کے بندے پر اس دنیا میں اور آنے والے مرحلوں میں مضبط ہی مرتب ہوتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صفحہ نمبر تین سو چودہ پرہم آپ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنے میں ہمیں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں یہ صرف خدا کی توفیق اور مدد ہے جو ہمیں سمحالے رکھتی ہے اگر ہم کوئی عمل سوحل انجام دے پاتے ہیں تو یہ صرف توفیق الہی کی وجہ سے ہی ممکن ہوتا ہے یہ روایت توحید صدوق کے صفحہ نمبر 242 پر اور روایت کا نمبر تین امام صادق علیہ السلام نے پہلے بیان کی گئے امور تفصیل سے سمجھانے کے بعد اور عملی اور اخلاقی امور سے متعلق کچھ نصیتیں اور مشورہ دینے سے پہلے خدا سے دعا فرمائی کہ وہ انوان بسری کو توفیق انعیت فرمائیں کہ وہ دستور عمل پر عمل پیرا ہو کر کامیابیوں سے ہم کنار ہوں اب ہم پانچویں فصل آخری فصل بیان کریں گے اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ